مزیدار زبردست علو کی تہاری بچے بڑو سب کی فیورٹ ڈش میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں تو آج ہم بنانے والے ہیں آلو کی تہاری تو آلو کی تہاری میں کس طریقے سے بناتی ہوں بہت سمپل ہے ایزی ہے جلدی سے بن جائے گی آدھا گھنٹہ بھی ہمیں نہیں لگے گا تو میں آپ لوگوں کو انگریڈینس بتاتی ہوں کیا انگریڈینس چاہیئے مجھے تو میں نے پانچ عدد بڑے آلو لے لئے تھے اسے میں نے چھیل کر کٹ لئے ایک آلو میں سے میں نے دو پیس کیے تھے کچھ ہری مرچی لے لیے میں نے چار پانچ عدد ون ٹیبل سپون میں نے ادھرک لسن ہری مرچی کا پیسٹ فریش والا بنایا ہے ایک عدد میں نے پیاس لیے ہاف پیالی میں نے آلو کی لیے ایک عدد میں نے ٹیماتر لیا ہے اسے میں نے چھل کر اور میں نے کٹ لیا ہے کیونکہ چھلکی ہمارے گھر میں پسند نہیں کہی جاتے تو موہ میں آتے تو اچھے نہیں لگتے دو میں نے گلاس لیے ہیں نورمل سائز کے میں نے گلاس لے لیے ہیں دو چاول کے تو ابھی تک ہم نے صرف باول کے اندر چاول ڈالے پانی وغیرہ میں نہیں ڈالا آدھے گھنٹے کے لیے میں بھگو کے رکھ دوں گی چاول بریانی والے ہم نے لیے ہیں اب چلتے ہیں کچھ سپائسز کی طرف تو کیا سپائسز میں آپ کو کچھ سپائسز بتاتی ہوں کہ جو مجھے تہاری میں ڈالنے ہیں سپائسز تو وہ میں بتاتی ہوں میں کیونکہ ہمیں بریانی پیکٹ کے مسالے وغیرہ کچھ نہیں چاہے ہمیں گھر کے مسالے چاہے اور گھر میں سب کچھ ہے ہمارے تو آپ لوگ کے گھر میں بھی یہ چیزیں تو سب کچھ ہوتی ہیں تو اب پیکٹ کے مسالے کے ساتھ ہم تہاری نہیں بنائیں گے ہم گھر کے مسالوں کے ساتھ بنائیں گے تو گھر کے مسالے بتاتی ہوں ثابت کر ہم مسالہ لیا ہے میں نے اور کچھ میں نے مسالے لیا چار عدد میں نے لانگ لیا ہے تین عدد تین سے چار عدد میں نے کالی مرچی لیے دو چھوٹی الائچی لیے ون ٹیبل سپون میں نے کٹیوی لال مرچی لیے ون ٹیبل سپون حلدی لیے میں نے ون ٹیبل سپون کشمیری لال مرچی پاٹر لیا ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاٹر لیا دو پڑی الائچی لیے دو ایک چھوٹا ٹکڑا میں نے دالچینی کا لیا تھا اس میں سے میں نے دو ٹکڑے کر لیا تھے تو دو ٹکڑے ہم نے دالچینی کے لیے اور دو تیز پتے لیے ہم نے تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا اب چلتے ہیں چولے کی طرف تو اب میں جاتی ہوں چولے کی طرف اور میں آئل ڈالوں گی ہنڈی کے اندر اور مجھے پیاس لال کرنا ہے چلیں تو پھر چولے کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہمیں آئل ڈالنا ہاف پیالی میں نے آئل کی لے لی تھی تو چلیں تو یہ ہنڈی کے اندر ڈال دیتی ہوں میں آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈیم لو پر میں نے اپنا چھولا رکھا ہے میڈیم لو ہے ہم نے ایک عدد پیاس لیتی اسے کٹ لیا تھا ہم نے چھل کر تو اب یہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں پیاس تو چلیں تو اب ایک چمچ لے کے اسے ہم گولڈن براؤن سا کلر چاہیے ہمیں پیاس کا تو وہ کر لیتے ہیں ہم پانچ مرد تک ہمیں پیاس کو لال کرنا ہے گولڈن سا لائٹ سا کلر آ جائے گا تو بس ہمیں وہ ہی چاہیے کلر وہ ہو جائے کی پیاس تو اس کے بعد ہم نے جو مسالے دکھائے تھے میں نے آپ کو وہ سپائس اس کے اندر ایٹ کریں گے دیکھیں پیاس اچھے سے گولڈن ہو رہی ہے بھی ہلکا ہلکا کلر چینج ہونے شروع ہو گیا ہے تو بس ہی کلر چینج ہوتا رہے گا اور جتنا ہمیں پیاس کو گولڈن کرنا ہے براؤن کرنا ہے زیادہ ہمیں لال نہیں چاہیے پیاس کیونکہ ہم تیہاری بنا رہے ہیں تو تیہاری میں زیادہ لال ہو جائے گی تو ہمارا تیہاری لال ہو جائے گی تو اس لئے ہمیں نورمل سی پیاس کو لال کرنا ہے زیادہ لال نہیں کرنا ہے پانچ میٹھ ہو گئے تو کلر چینج ہو رہا ہے آہستے آہستے پیاس کا تو بس سب کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو پانچ میٹھ تک بس ہمیں اور فرائے کرنی ہے اس کے بعد بس اسے اتنا ہی فرائے کرنا ہے آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ یہ لرکھی کیا ہے کتنا بولتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں یہ میں نے سپر مارکٹ سے ہنڈی لیا تھا پورا وائٹ ہے یہ ہنڈی صحیح ہے یہ جب ایسا لگتا ہے کہ پانی اس میں لگا ہو اور ایسا کلر ہو جاتا ہے اس کا سپر مارکٹ سے لینے ہی نہیں چاہیے ہنڈی آپ لوگ کو لینے ہیں تو بزار سے جائیں دکان میں جو ہنڈی کی دکان ہوتی ہے وہاں سے ہمیں لینے چاہیے چلیں آپ زیادہ باتیں ہو گئی تو ہمارا پیاس جل نہ جائے تو اس کے اندر مسالے ڈال دیتے ہیں جلدی سے ہم چلیں تو اب جو مسالے میں نے لے لیا ہیں تو وہ میں ڈال دیتی ہوں اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب اسے بھونائی کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی پانچ میں تک سارے مسالے بھونتے ہیں ہم یہ دیکھیں کتنا مزے کا کلر آگیا ہے ابھی سے اور اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اتنے اچھے اچھے مسالے ڈالیں تیز پتے ڈالیں کالی مرچی ڈالیں بڑی لائچی ڈالیں چھوٹی لائچی ڈالیں تو سارے مسالے مکس ہو کے نا ایک اچھی والی خوشبو آ رہی ہے اور میرے کچن نا خوشبو سے مہک چکا ہے تو اب مجھے اس کے اندر ڈالیں ادرک لسن تو ابھی ڈالا ہی نہیں ہے ہم نے جو مین چیز ہے اس کے بغیر ہی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے واہ جی واہ کیا بات ہے اب میں ڈالنے لگی ہوں اس کے اندر ادرک لسن تو ادرک لسن ڈال دیتے ہیں ادرک لسن ہری مرچی میں نے فریش بنایا تھا ابھی امام دستے میں کوٹ کے جو بناتے ہیں وہ میں نے بنایا فریش جوسر کا میں نے کہا آج نہیں بناتے ہیں آج جنا کچھ محنت کرتے ہیں تھوڑی زیادہ محنت ہو جائے گی تو کیا ہوا مزہ بھی تو آئے گا نا ابھی ہمیں مسالہ بھوننا ہے تو آپ نے چولہ برکل لو پر رکھ دینا ہے اگر آپ تھوڑا سا میڈیم بھی کر دیں گے تو آپ کا پیاس جو ہے اور ذرا جل سکتا ہے تو اس لئے خیال رکھنا ہے تو آپ لوگوں نے لو پر رکھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اچھے سے بنائی کرنی ہے اس کی اچھے سے ہم نے بنائی کرنی ہے میرے چولہ بند ہو گیا تھا تو ابھی واپس میں نے جلا دیا کیونکہ ہماری پیاس جلچہ ہے نا احتیاط کرنا پڑتا ہے اور ویسے بھی میں کوئی اتنی سپیشل کوک نہیں ہوں میں نے بس اپنا چینل بنا لیا میں نے کوشش کیے تھوڑی تھی میں نے کہا کوک بن جائے بھئی ہم بھی آہستے آہستے انسان کوک بنتا ہے اتنا جلدیتا نہیں بن جاتا ہے تو اس لئے ایکسپیرینس آنے میں بھی تھوڑا وقت لگتا ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے زیادہ ہی وقت لگنا ہے کیونکہ اس لئے تو ویوز کو گراہ نہیں آرہی نا اتنی زیادہ آپ لوگ لائک ہی نہیں کرتے ہو میرا ویڈیو لائک کیا کرو سپورٹ کیا کرو اگر کوئی تھوڑی سی محنت کر رہے تو آپ لوگ اسے سپورٹ کیا کریں تاکہ وہ اس سے اچھا کام کریں اگر کچھ بھی مجھ سے گلتی ہو جائے تو آپ لوگ کومنٹ میں بتا دیا کریں کہ یہ صحیح نہیں تھا یہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں کیونکہ نئے 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 گوپ بن رہی ہوں اور پھر ڈائریک چینل بھی بنا لیا اپنا تو اس لئے اگر کچھ مستائک ہو جائے کر رہے تو آپ لوگ بتا دیا کریں مجھے میں مائن نہیں کرتی مجھے برانی لگتا انسان گلتیاں کر کر ہی سیکھتے ہیں تو ہم جب گلتیاں نہیں کریں گے تو ہم کیسے اپنی گلتی کو صحیح کریں گے تو اسی لئے ہم سیکھیں گے پھر ہی ہمیں آئے گا نا تو اس لئے میں کوشش کر رہی ہوں اللہ پاک بس کامیاب کریں آمین باتوں باتوں میں بتا دیا تو گونکہ ہی میں آپ لوگوں کے مسائلہ ہمارا بھون چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم آلو ڈالیں گے اور ٹماٹر جو کٹ کے رکھیں وہ ڈال دینا ہے ہم نے ٹماٹر سے پہلے دو چمچ ہمیں دھئی کر ڈالنا ہے تو وہ میں بھول گئی تھی دکھانا تو ابھی میں دکھا رہی ہوں میں دو چمچ دھئی کے ڈال جی ہوں اس کے اندر ٹھیک ہے ہمیں دو چمچ دھئی بھر کر چاہیے تو یہ ڈال دیں گے اور ایک اور چمچ ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک چمچ ہم ڈال چکے ہیں اب دوسری چمچ ڈال دیتے ہیں دو چمچ ہو گئے اب یہ واپس ہم اس کی بنائی کریں گے اس کے بعد جو ٹمانٹر اور جو ہمیں ڈالنا ہے آلو وہ ڈال دیں گے اس کے اندر چلیں تو اب ہم دھئی کے ساتھ بھی مطالعے کو بھون لیتی ہیں اچھی طریقے سے بچپن یاد آتا ہے امی بنا کے کھلا دیتی تھی ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پیتا تھا جب ہم بڑے ہوئے تو ہمیں پتہ چلا گئی کتنا مشکل ہے سب کچھ کرنا بہت الحمدللہ سب کچھ آ گیا ہے آرام آرام سے انسان کو سب کچھ آرام آرام سے آتا ہے بس سیکھنا چاہیے انسان کو سب چیز کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا اگر آپ نے سوچ لیا نا کہ مجھے کرنا ہے بھئی یہ کام تو یقین کریں آپ اتنے پرفیکٹ ہو جاتے ہیں کہ لوگ بھی تعریف کرتے ہیں تو اس لیے کنفیوز نہ ہوا کریں کسی بھی کام میں پہلے میں بھی بہت کنفیوز ہوتی تھی یہ کام کیسے ہوگا پھر امی نے آئیس سے آئیس سے بتایا بیٹا گھبراتے نہیں ہیں کوئی بھی کام سے آرام آرام سے سیکھ جاؤ گی سب کچھ پھر امی نے بڑے پیار پیار سے مجھے کام سکھائے گھر کے گھر کے کام کرو یہی کام آلے بس پھر سے کچھن سنبھال ہے ہم نے ہماری ہنڈی ہے ہم نے کچھن سنبھال کے بیٹھا اور امی بھی خوش ہو بھی دیکھیں تو اب یہ مسالہ بھی ہمارا بھون گیا ہے باتیں باتیں بھی کیا آپ لوگوں سے اور ہمارا مسالہ بھی بھون گیا اب چلتے ہیں اس کے اندر آلو ڈالتے ہیں اور ٹماٹر ڈالتے ہیں اب جو آلو لے لیے تھے تو وہ ڈال دیتی ہوں اس کے اندر میں اب ٹماٹر بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر چلیں جی ٹماٹر چلے جائیں اب اس کے اندر ٹماٹر بھی کھلے گئے اب اگین مسالہ ہمیں بھوننا ہے اب جتنی اچھی بنائی کریں گے اتنی تیہاری مزے دار بنے گی مزے کی بنے گی تیہاری ابھی تک ہم نے ایک چمچ بھی پانی کا نہیں ڈالا ہے اس کے اندر ابھی دھائی پانی تھوڑا سا چھوڑے گی ابھی ہم کور کر کے رکھ دیتے ہیں اس کو ڈھکن لگا کے تو یہ تھوڑا سا ٹماٹر نرم ہو جائیں گے تو پھر میں پانچ میٹ کے بعد اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے اور ہمیں کچھ بھی اویٹ نہیں کرنا پانی ایٹ کرنا ہے میٹ ہو گئے ہیں ٹماٹر نرم ہو گئے تو اسے سنبھال کے آرام سے آپ ڈھکن کھول لیجئے گا آپ کا ہاتھ نہ سڑے سڑے مطلب آپ کا ہاتھ نہ جلے تو جلیں تو اسے ران سے آپ نے کپڑے سے پکڑ کے ہٹا لینا ہے پانچ میٹ ہو گئے تھے میں نے ایٹ کرنا ہٹا لیا اب دو گلاس اس کے اندر پانی کا ڈالیں گے ہم عشاء کی آزان ہو گئی ہے تو ابھی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو نماز پڑھ کے آؤں گی دس میٹ کے لئے میں اسے کور کر کے اور رکھ دوں گی دس میٹ کے بعد میں آؤں گی تو آلو اسے ڈل چکے ہوں گے تو چلیں تو میں اس کے اندر دو گلاس پانی کا اٹ کرتی ہوں اور کور کر کے رکھ دیتی ہوں یہ تھوڑا بڑا گلاس ہے دو گلاس کا ایک گلاس ہے تو ہم ایک گلاس ڈال دیتے ہیں آپ لوگ کے پاس چھوٹا سائز گلاس کا تو آپ دو کر لیجئے گا تو میرے پاس بڑا سائز گلاس کا تو میں ایک ہی ڈالوں گی اس کے اندر اب میں کور کر کے رکھ دیتی ہوں دس میٹ کے لئے دس میٹ کے بعد ملتے ہیں اب آلو بھی گل گئے ہیں تو بس مجھے دو گلاس اور اس کے اندر پانی ڈالنا ہے اور چاول ڈال دیں گے اس کے اندر تو آلو بھی کل گئے ہیں ایک گلاس ہم نے ڈالا تھا پانی میرا بڑا گلاس تھا پانی کا تو میں نے ایک ڈالا تھا تو آلو کل گئے ہیں تو اب چاول دھوک کے رکھ دیئے تھے ہم نے آدھر گھنٹہ پہلے تو اب یہ چاول اس کے اندر ڈال دیتے ہیں دو گلاس مجھے اور پانی کا ایٹ کرنے تو دو گلاس میں پانی کا ایٹ کرنے بڑا گلاس ہے تو یہ دو گلاس کے ایک گلاس کے قریب ہے تو چاول میں ڈال چکی ہوں اب یہ پانی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اب میں دس میٹ اور چاول کو پکاؤں گی آگ اس کی ہائی پر کر دیتے ہیں میڈیم ہائی کر دی ہے میں نے آگ تو اب پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اسے کور کر کے ہاف کور کریں گے ہاف فل کور نہیں کریں گے ہاف کور کریں گے سے ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک اور ایٹ کیا تھا کیونکہ نمک مجھے تھوڑا پھیکا لگ رہا تھا تو میں نے نمک ایٹ کر لیا ہاف ٹیبل سپون اب جو ہم نے ہری مرچے لیتی تو وہ ایٹ کرنے کی باری ہے تو وہ بھی ایٹ کر دیتی ہوں پر ساتھ میں چاول بھی پکتے رہیں گے اور ہماری ہری مرچے بھی لاز میں ڈالنی ہے تو یہ ہری مرچے ڈال دیتے ہیں چھ ساتھ میں نے ہری مرچے لیتی تو یہ ڈال دیتیوں اس کے اندر اب میں ہاف کور کر دیتی ہوں ایک باور تو ہو گیا ہے اب ہاف کور کر کے میں رکھ دیتی ہوں دس میٹ کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کور نہیں کرنا میں نے اتنا کور کیا آپ لوگ بھی اتنا کور کیجئے گا جب ہم دم پر رکھیں گے تو فل کور کر کے رکھیں گے ابھی ہم نے ہاف کور کر کے رکھنا ہے پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے تو اب مجھے دم پر رکھنا ہے تو میں دم پر رکھوں گی پانچ میٹھ تک ہمیں دم دینا ہے کوئی بھاری چیز رکھ لیجئے گا آپ لوگ میں ککر رکھ دوں گی اس کے اوپر کیونکہ ککر بھاری ہے تو وہ میں اس کے اوپر رکھ دوں گی دکھنا دے کر دیکھیں ہم نے دم پر رکھ دیا ہے تو پانچ میرے تک مجھے دم دینا ہے دم والی آگ ہم نے رکھی ہے تو بلکل آپ بھی دم والی آگ رکھیے گا اور پانچ میرے تک آپ دم دیجئے گا اس طریقے سے آپ دم دیں گے تو بہت جلدی سے دم ہو جاتا ہے جب تک ہمارا دم آتا ہے جب تک ہم اپنا صلاحات ریڈی کر لیتے ہیں راجتے کے ساتھ میں صلاحات بناؤں گی تو وہ ریڈی کر لیتے ہیں اور ہم دش بھی نکال کے رکھ دیتے ہیں بس دم آئے گا پانچ میٹ میں اور ہم دش آؤٹ کریں گے تیہاری چیک کرتے ہیں تو پانچ میٹ ہو گئے دم آ گیا ہے پورا کچن خوشبو سے مہک اٹھا ہے آج تیہاری بنی ہے تو چلیں جی تو میں اب اسے ہٹا دی ہوں ککر کو اور ڈھکنا کھولتے ہیں اور دش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں فائنل لک تیہاری کا چاول دیکھیں کیسے کھلے کھلے ہیں اور کتنے مزے کا لگ رہا ہے بلاو مجھے تو ابھی اسے بھوک لگ رہا ہے ہم ویسے سارے گھر والوں کو بھوک لگی بھی ہے صرف ایک مجھے بھوک نہیں لگی بھی ہے تو چلیں تو اب میں ڈش آؤٹ کرتے ہوں آپ لوگوں کی بھی موہ میں پانی آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کیسے الگ الگ چھاول ہیں سارے بھی رنگ لائٹ ٹوٹ گئی ورنہ میں آپ لوگوں کو اور زیادہ کلیر سے دکھاؤں یہ دیکھیں اب ہم نے کرنا ہے ڈش آؤٹ کتنے مزے کا لگ رہا ہے میرے تو موہ میں پانی آ رہا ہے پس جلدی سے ویڈیو آف کروں اور میں کھانا شروع کر دوں ایک مجھے نہیں سب کو ہی انتظار ہے تیہاری کا کیونکہ بہت مزے کی تیہاری بنتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو میں نے پیاس ڈالا ہے دھئی ڈالا ہے میں نے کھیرہ ڈالا ہے کالی مرچی ڈالی ہے پسیوی نمک ڈالا ہے تھوڑا سا اور میں نے سیلڈ بنا لیا جلدی والا سیلڈ ہے یہ اور یہ دیکھیں پلاو کتنا مزے کا ہے چاول بھی دیکھیں ایک ایک چاول الگ الگ ہے بریانی کے بڑے والے چاول یہ تھے اور یہ اتنے مزے کے چاول ہیں بہت اچھے ہیں نارمل بھی یوز کر سکتے ہیں اور بریانی میں تو بہت اچھے ہیں یہ چاول اور چلتی ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ آوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ